ہیلو دوستو نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے ایک اور پیارے نیو ویڈیو کے اندر تو گائیس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نیو تیتر پکڑنی کا جال بنا رہے ہیں اسے پھندہ بھی بولتے ہیں اور جالا بھی اور جالی بھی بولا کرتے ہیں اس کو آپ کی باستہ میں کیا بولتے ہیں آپ کمنٹ میں بچا سکتے ہو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک جال کو بنا رہا ہیں آپ یہاں پہ لائپ گروپ دیکھ سکتے ہو کل ہم نے جو ویڈیو اپلوٹ کی تھی نا دوستو اس پہ اچھا کھا سا ریسپونس تو نہیں ملا لیکن اس پہ ملہ ہم نے بتایا تھا آپ سبی کو اس ویڈیو میں ہم نے تھوڑا سا ہی جال بنایا تھا پاس سے چھ اڈی کا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پندرہ اڈی کا بنا لیا ایسی کچھ اڈی ہوتی ہے دوستو جو باس کی لکڑی ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو جھون کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لائپ پروپ آپ کو اس کے اندر چھیڑ بھی کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ اس کے اندر لکڑی کو ملہ ایسے کچھ اس پرکار سے فٹ کر کے آپ اس کے اندر ملہ دھاگا کرسکے اور تات لگا کر کے مچھ والی پکڑنے کا دھاگا ہوتا ہوتا آپ اس کو تیتر پکڑنے کا جال بنا سکتے ہو ایسے ہی آپ کو بنا لینا ٹھیک ہے تو بھی دیکھئے اس کو کیسے بنانا بھوپ میں آپ کو بتاتا رہوں جیسے جیسے یہ میرا جال بن رہا ہے اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو لائپ پروپ ایسا ہی بنا کر کے دیکھا دوں میں جس سے کہ آپ بھی سیکھ جاؤ گے ایسا ہی جال بنانا لیکن دیکھئے دوستو سب سے پہلے آپ کو جال بنانے کیلئے کرنا کیا ہوگا آپ کو بانس لے کر کے آنا ہوگا ٹھیک ہے بانس اور جو مچھولی پکڑنے کا دھاگا ہوتا ہے اور ایک ریسم دھاگا ہوتا ہے ان تین چار چیزوں کے آپ کو ضرورت پڑے گی اور ایک جو چھیت کرنے والی مسین ہوتی ہے آپ کیسے بھی چھیت کر سکتے ہو ایسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا کچھ جال ہے اور یہ کچھ اڈی رکھی ہوئی ہے باس کی کٹی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہو اتنی آپ کو دوست پہ اتنی بڑی آپ کو کٹ لینے ہی ٹھیک ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ایسے ہی آپ کو کٹ کر لینے ہی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اچھے پتلا کر کے اس کے بعد آپ کو بھی ایسا ہی بنان لینا یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہو اب ہی اس میں ہم چھیت کر دیں گے پانچ چھیت کریں گے آپ بڑا بھی بنا سکتے ہو یہ تو میں چھوٹا بنا رہا ہوں ابھی بڑا بنا لے والا ہوں ٹھیک ہے دوستو کچھ دنوال بناوں گا تین سے چار دن بعد اس کو بڑا والا بناوں گا جس میں پانچ گھر رہیں گے پانچ خن بولیں گے دوستہ ہم اس کو گھر یا کھنا آپ کچھ ہی بول سکتے جیسے کہ اس میں چار ٹھیک ہے ہم پانچ گھر والا بنایں گے یہ دیکھئے یہ اڈی اور یہ اڈی میں کافی زیادہ انتر ہے اب اس کو ہم چھیت کر کے اس اڈی میں چونڈی والی اڈی میں جو موٹا اڈی چھت کرنے کے بعد ہم اس کو بھگل سے کٹ لیں گے اور پتلا کر لیں گے تاکہ یہ ملپ اچھی طریقے سے اس میں چپک سکے پھندہ زیادہ چونڈانا ہو اچھا دیکھئے تو دیکھیں دوستو یہ ہمارا مسین رکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اس سے ہم دوستو چھیت کرتے ہیں ہماری اڈی کے اندر تو آپ بھی ایسی مسین لاسکتے ہیں اگر وہ آس پر آنی ہو تو اگر دوستو آپ کے پاس ایسی مسین نہ ہو تو آپ فلپ کارٹ سے آن لائن بلوا سکتے ہو میں آپ کو یہ دیکھ سکتے یہ والی فوٹو بتا دے رہا ہوں ایسی آپ کو ڈریل مسین بلوا لینی جس سے آپ باس اور لگڑی کے اندر چھیت کر سکے آسانی سے تو یہ دیکھئے کچھ اتنا لمحہ ہم نے بھندہ کو بنا لیا ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ ابھی ہم اور بڑا کرنے والے بیس اڈی کا بنائیں گے دوستو میں کل پر سو ایک ویڈیو اور ڈال دوں گا جس کے اندر ہم ملو اس بھندے میں جال لگائیں گے وہ آپ دیکھ لینا اور یہ آپ کو جو بڑی ملو یہاں پر اڈی دیکھنے کو مل لینا یہ لکڑی بہاریٹی ہوئی ہے باس سے تو اس کو کیا کٹ کر لینا ٹھیک ہے آپ کو جو بیچ والی ان کو کٹ کر لینا اور اس بھگل والی کو بلکل بھی کٹ نہیں کرنا کچھ اس طرح بڑا ہی رہنے دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو ہم کٹ کر دیں گے ابھی نہیں دوستو جب ہمارا جال پورا بن جائے اس کے بعد اس کو کٹ کر دیں گے اس کو بھی کٹ کرنا دوستو جو بیچ کی ہے تو بس دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکراب کر دیں